دلی کے لاشپت نگر کی مارکٹ میں آگ لگی ہوئی ہے شو روم میں آگ لگی اور فائب رگیٹ کی بیس گاڑیاں موقع پر اس پر موجود ہیں آگ کو بجھانے کی مشکت لگاتا جاری ہے لیکن اب تک یہ آگ بے کابو ہے دیکھ رہے ہیں آپ ان تصویروں میں یہ بھیشن آگ لگی ہوئی ہے بیس دمکل کی گاڑیاں لگاتا لگی ہوئی ہیں کسی طرح سے اس آگ کو نیمتن میں لانے کی کوشش وہاں پر کی جاری ہے لیکن ابھی تک آگ پر کابو نہیں پائے جاسکا ہے لاشپت نگر مارکٹ میں یہ فیشن آپ کی تصویریں دمکل کی بیس کاریاں موقع پر موجود جان مالتا کتنا نقصان ہوا ہے ابھی اس کو لے کر کوئی ڈیٹیلز نہیں مل پائے ہیں اس وقت پہ آگ لگی کیا اس شو روم میں تب کچھ لوگ موجود تھے کیسے انہیں باہر نکالا گیا اس پر اور جانکاری ہم لے لیتے ہیں ہمارے سہوگی راجو راج اس وقت ہمارے ساتھ جو گئے ہیں راجو راج کیا ڈیٹیلز ہیں کس طرح سے یہ آگ لگی آگ کو بچھانے کی کوششیں آنا کی جاری ہیں لیکن ابھی تک کابو نہیں پائے جا سکا ہے جس وقت آگ لگی کچھ لوگ کے اندر موجود تھے انہیں کیا باہر نکال لیا گیا تھا وقت پر دیکھیں میمان صاحب لگ بک دس بچ کر بیس منٹ پر یہ آگ لگے تھی لگ بک نگر سیکینڈ میں کپڑے کا سو بوم ہے جیسے آگ بے کابو ہوا پائے کی گاڑیاں بڑھائے گی لگ بک تیس گاریاں موقع پر آگ بھو جانے میں جھوٹی ہوئی ہے سکر کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ آگ لگے اس وقت سو روم بند کپڑے کا سو روم ہے اور دکانیں کھلنے والی تھی اس سے پہنے سٹوٹ سرکیت کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے ابھی آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جاری لگ بک دو گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے لیکن اب تک آگ پہ کابو نہیں پایا گیا ہے جی لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت دکان میں شو روم میں کوئی موجود نہیں تھا اس سے پہلے ہی آگ لگ گئی وہاں پر لیکن زاہر طور پر اگر یہ شو روم ہے تو ضرور لاکھوں کا رخصان ضرور ہوا ہوگا نشی طور پر ممانسا صرف ایک دکان میں نہیں شو روم کے اسپاس ایک دو دکانوں میں آگ لگی ہے لیکن پائر کی گاریاں موقع پر پہنچ کر آگ مجھانے میں چھوٹکے اس کی ایک بڑا حاستہ ہو سکتا تھا اگر یہ شو روم کیونکہ دس بچہ دیس منٹ پر یہ آگ لگی تھی اور لگ بہت چارے دس دی گارہ کی وجہ لگ بہت نگر مارکٹ کھل تاکر پوری دیر اور لیکھ ہوگی تو ایک بڑا حاستہ ہو سکتا تھا لیکن سوکر کی بات ہے یہ ہے کہ سمیہ یہ جس سوٹ آگ لگی اس پر صور روم بند تھا اور صور روم پھلنے والا تھا لیکن نقصان لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اب یہ اسیسمنٹ کیا جائے گا کہ یہ نقصان کتنے کا یہ بلکل جانچ کے بیسے ہے لیکن شروعاتی جانچ میں جو باتیں سامنے اس کے مطابق سوٹ سرکت کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے پھلحال آج پر کابو پانے کیلئے مسکہ جاری ہے تین سفائر کی گاریاں موقع پر آگ بجانے میں جوٹی ہوئے پھلے گریمت یہ رہی کہ اس وقت شو روم میں کوئی موجود نہیں تھا لیکن ہاں لاکھوں کا نقصان ضرور ہوا ہے شو روم میں یہ آگ لگی اور جیسے بتا رہے ہیں راجو راج کے آس پاس کی جو ایک دو اور دکان ہیں وہ بھی آگ کی چپیٹ میں آ گئی اور دمکل کی تیز گاریاں اس وقت وہاں پر آگ بجھانے کی کوشش میں لگی ہیں آگ کو بجھانے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں لائت پتنگر کی مارکٹ میں یہ آگ لگی ہے شو روم میں یہ آگ لگی اور یہ بھیشن آگ کی تصویریں آپ اس وقت اپنے ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ پا رہے ہیں دمکل کی تیز گاریاں موقع پر موجود ہیں اور آگ کو بجھانے کی مشکت لگاتار کی جاری ہے اب سے لگ بھر دو گھنٹے پہلے بتایا جارہا ہے کہ یہ شو روم حالانکہ تب بند تھا اور اچانک سے شوٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا اندیشہ جتایا جارہا ہے اور اس کے بعد یہ آگ وہاں پر پھیلتی چلی گئی جو آس پاس کی دکانے ہیں وہ بھی اس کی چپیٹ میں آئی ہیں بس گلیمت یہ رہی کہ شو روم میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا لیکن لاکھوں کے نقصان کی آشن کا جتائی جارہی ہے کیونکہ یہ ایک کپڑے کا شو روم بتایا جارہا ہے اور جس وقت یہ آگ لگی اس وقت شو روم میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو شروعاتی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ ابھی تک پختہ طور پر نہیں کہا جا سکتا شوٹ سرکٹ آگ کی وجہ بتائی جارہی ہے کہ شوٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ وہاں پر لگی اور لگاتار وہاں پر یہ ہیلتی چلی گئی دمکل کی تیس گاڑیاں موقع پر موجود اور آگ کو گجھانے کی کوششیں وہاں پر لگاتار جاری ہیں تو کپڑے کا یہ شو روم ہے جس میں یہ آگ لگی ہوئی ہے دمکل کی تیس گاڑیاں آپ دیکھ پا رہے ہیں ان تصفیروں میں کس طرح سے دمکل کرنیوں کو وہاں پر کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ بھیشن آگ ہے راجو راج ہمارے ساتھ اس خبر پر اور ڈیٹیلز کے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں راجو راج جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ نے بتایا کہ جس وقت یہ آگ لگی اس وقت شو روم میں کوئی موجود نہیں تھا اب وہاں پر آس پاس جو ٹرافک مومنٹ ہے وہ بھی ضرور پربھاوت ہوا ہوگا اس آگ کی وجہ سے اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں اور کیا وجہ رہی آگ لگنے کی جو آس پاس کا جو ٹرافک مومنٹ ہے سینٹرل مارکٹ کا علاقے میں جو روڈ جاتا ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا جس وقت یہ آگ لگی چونکہ تیس گاریاں موقع پر آگ بجھانے میں جوٹی ہوئے اور آب ہی آگ پر کابو پایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کولنگ کا کام چل رہا ہے چونکہ اپنے کا سو روم ہے کئی پلاسٹک سائٹم ہے اور آگ لگنے کے بعد دھرے دھرے اس کا گھوہ بھی بند نہیں ہوا ہے لیکن آگ پر کابو پا لیا گیا ہے راہت کی بات یہ رہے کہ اس میں کوئی حطاحت نہیں ہوئی جو جب یہ آگ لگی اس میں سو روم بل گیا تھا بند تھا اور جو صورتی جانکاری سامنے ہے اس کے مطابق سارٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے خلال یہ سسو ہے جا رہا ہے کہ کتنے کا نقصان ہوئے کیونکہ ایک بڑا کپڑے کا سو روم تھا ساتھ میں KFC کا جو فوڈ جیسٹرونٹ وہ بھی تھا اگر یہ دس دیر کے بعد یہ آگ لگتے تو نشطور پر ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا کیونکہ بڑے بڑے سو روم بڑے بڑے فوڈ چین اس جگہ پر ہے لیکن جس وقت یہ آگ لگی دس بچ پر بیس منٹ پر یہ آگ لگی اور فائر کی گاریاں ترنت موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے میں جوٹ گئی سروعات میں ساریوں کو بولایا گیا تھا اس پر دیرے دیرے چونکہ آگ کی لفتی اتنی تیز تھی کہ زیادہ سنکھیں ہیں فائر کی گاریاں بولایا گیا تیس گاریاں موقع پہ پہنچ کر آگ بجھانے مجھوٹ گئی اور ابھی جو جانکاری بھیل پائی مطابق آگ پر کابو پالیا گیا کہلنے کی کولنگ کا کام چل رہا اور اسیسمنٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے کا نقصان ہوا ہے جی تو جب شوروم میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا تو کس نے سب سے پہلے یہ آگ دیکھی کیسے یہ جانکاری دمکل کرمیوں تک پہنچی اس کو لے کر کوئی ڈیٹیل مارکٹ اسوچییسن ہے وہاں پر مارکٹ میں تمام جیسے جو گار سوٹے ہیں انہوں نے دیکھا کہ شوروم سے جیسے ہی ہواں نکل رہا تھا رہتے ہی پائر کی گاریوں کو بلائے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو گھواں تھا لگتوں میں بدل گئی اور چاروں طرف آگھی آگ تھا کافی بڑی آگ لگی تھی اور ترنت لیکن فائر اسکرسن جیازہ دوبھ نہیں اس لئے پائر کی گاریاں موقع پر ترنت پہنچی اور ترنت آٹھ پر کابو پانے کی کوششز کی لگت دو سے ٹھائی گھنٹے لگ گئے آٹھ پر کابو پانے کیلئے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ مارکٹ گیارہ وجے کی قریب کھلتا ہے اور سنیوار کا دین ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد یہ پہلا ہی ہفتہ ہے کہ جب مارکٹ کواہ سنیوار کو جیازہ بھیڑ ہوتی ہے لیکن سوڑا کا وقت تھا اس لئے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا وہ تلگیا ممان سا کی جس وقت آگ لگی اس سوڑ روم آسپاست کی ساری دکانیں بند تھی جو گار سے انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کی سوڑ روم سے دھوا نکل داتا توراں پرائر گاڑیوں کو بھلا گیا لیکن فیلحال آٹھ پر کابو پالے گیا کنٹرول ہے یہ رہت کی بات ہے کسی طرح کی ہتاہت نہیں ہوئی ہے تو آسپاس کی جو دکانیں ہیں وہ اس کی چپیٹ میں آئی کیا دیکھیں میں مانسا چکی یہ فرس پرور سیکنڈ پرور کی دکانیں نیچے کی دکانیں چپیٹ میں آئی وہ بھی بتایا جا رہا کہ کپڑے کی دکان ہے اوپر ایک بڑا سوڑ روم تھا اور ساتھ میں کے فیلحال آٹھ پرور چین ہے وہ بچ گیا ہے لیکن جو نیچے کی جو دکانیں تھی اوپر آگ تینیس لگی اور دیرے دیرے آگ اوپر سیکنڈ فلور تک پہنچے تھی اور دوسری دکان کو رہت کی باتی رہے دوسری دکان میں آگ نہیں پہنچے لیکن نیچے کی دو تین دکانیں وہ نشے طور پر اس کے چپیٹ میں آئی اور ان کا نقصان ہوا ہے جو ابھی درشک ہمیں ایسا جڑے ہیں ان کو ایک بار ہم پھر سے بتا دیں یہ دلی کے لاشپت نگر میں آگ کی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جیسے کی راجو رو آج بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ کپڑے کا شو روم جس میں یہ آگ لگی اور جو آس پاس کی کچھ دکانیں ہیں وہ بھی آگ کی چپیٹ میں آئی ہیں اور تیس دمکل کرمی اس وقت وہاں پر موجود ہیں دمکل کی گاڑیاں موقع پر موجود اور آگ پر حالانکہ کابو پالیا گیا ہے لیکن ابھی وہاں پر یہ کولنگ کا کام چل رہا ہے کیونکہ کافی بھیشن آگے لگی ہوئی تھی اور جانکاری ہمیں دے رہے تھے راجو راج بہت بہت شکریہ سبگیٹ کے لئے راجو آپ کا